تحریک میں حاج القرآن کا بازابتہ قیام سترہ اکتوبر انیس سو اسی کو عمل میں آیا اور تحریک کے مرکزی سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد اس کے روحانی سرپرست حضور قدوة الولیاء سیدنا طاہر علاودین القادری القیلانی البغدادی نے اپنے دست مبارک سے رکھا تحریک میں حاج القرآن کے مقاصد و اہداف میں دعوت و تبلیغ دین، اصلاح احوال امت، تجدید و احیاء دین، ترویج و اقامت اسلام، امت میں اتحاد و یگانگت، بین المذاہب، ہماہنگی و رواداری، انتہا پسندی کا انصداد اور امن کا فروغ سرپرست ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحریک قومی و عالمی سطح پر علمی و فکری، اخلاقی و روحانی، تعلیم و شعوری اور سماجی و ثقافتی میادین میں اصلاح کے لیے کوشہ ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زیر قیادت، علم و عمل اور تعلیم و تربیت کے اس مصطفی مشن نے چار دہائیوں کے مختصر عرصہ میں ایسے مثالی ادارے قائم کیے گئے ہیں جو ہر عمر کے افراد کو رہنمائی مہیا کر رہے ہیں یہ عظیم ادارے انشاءاللہ آئندہ نسلوں کی دینی و دنیوی، اخلاقی و روحانی، تعلیم و تربیت اور فکری آبیاری کا اہم فریضہ ادا کرتے رہیں گے منحاج القرآن انٹرنیشنل نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ مطابعت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی و روحانی تربیت کے لیے عالمی سطح پر میلات کانفرنسز کا آغاز کیا الحمدللہ ہر سال عالمی میلات کانفرنسز میں پوری دنیا بالخصوص عالم عرب سے ممتاز علمی اور روحانی شخصیات سمیت لاکھوں کی تعداد میں اشاقان رسول جوک در جوک شریک ہوتے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اپنے جذبات مسررت کا اظہار کرتے ہیں منحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے میرار پاکستان لاہور میں ہونے والی یہ شہرہ آفاق عالمی میلات کانفرنسز اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب رواداری کا استیارہ بن چکی ہے رب تیرسالت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی اور حبی تعلق کی پختگی کے لیے تحریک منحاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر اپنی نویت کا منفرد پروجیکٹ گوشہ درود و فکر بھی شروع کیا گیا ہے یہاں گوشہ نشینان ہفتے کے سات دن چوبیس گھنٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام دامر برکاتم العالیہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے فقط پدن و نسائے اور خطابات تک محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے منحاج یونیورسٹی لاہور کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز منحاج کالج فر وومن اور با مقصد ابتدائی تعلیم کے لیے منحاج ایڈیوکیشن سوسائٹی کے تحت ملک بھر میں سیکڑوں سکولز اور کالجز قائم کیے منحاج یونیورسٹی لاہور اپنے شاندار ڈگری پروگرامز مہنتی اور تجربہ کار تدریسی عملہ میاری تعلیم و تربیت اور ساب ستھر ماحول کے باعث اس وقت پرائیوٹ سیکٹر میں تیزی سے ترقی کرنے والی یونیورسٹی منحاج یونیورسٹی ہر سال مستحق طلباء و طالبات کو کرون روپے کا مالی ریلیف بھی مہیا کرتی ہے منحاج یونیورسٹی لاہور میں انتہا پسندی کے خاتمے اور بین المذاہب رواداری کے فروغ کے لیے کاؤنٹر ٹیرزم اور سکول آف پیس اور تصوف کے شعباجات قائم کیے گئے ہیں یہ ڈگری پروگرامز نوجوانوں اور مختلف شعباجات میں خدمات انجام دینے والے پروفیشنلز میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں دوسرا بڑا تعلیمی ادارہ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز اور جامع اسلامیہ منحاج قرآن ہے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا منحاج یونیورسٹی لاہور اور عالم اسلام کی ممتاز یونیورسٹی جامعہ تالعظہر مصر سے الہاق ہے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں علوم شریعہ کے ساتھ ساتھ جدید اثری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے فارغ تحصیل سکولرز اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے نبوے ممالک میں بطور پروفیشنل مختلف اداروں میں قلیدی عہدوں پر شاندار ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں منحاج القرآن انٹرنیشنل نے بیرون پاکستان پوری دنیا میں اسلامی مراکز کمیونٹی سینٹرز اور تعلیمی ادارجات قائم کیے ہیں جو مقامی آبادی کو علم و حکمت کے نور سے منور کرتے ہوئے ان کی فکری اور اخلاقی اور روحانی اصلاح کا فریضہ اب نباہ رہے ہیں منحاج القرآن کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے تحقیق و مطالعہ کے لیے بین الاقوامی میار کی لائبریلیاں قائم کی گئی ہیں اور عبادت و ریاضت کے لیے اسلامی فن تعمیر کی شاکار خوبصورت مساجد تعمیر کی گئی ہیں ان مساجد کی تزین و آرائش دیکھ کر قرون اولہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے فطرت فیاض نے تحریک مرحاج القرآن کے بانی و سر پرستیالہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو زبان و بیان پر ملکہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تعلیف کی توفیق اور نعمت سے بھی بخوبی نوازہ ہے انہوں نے سینکڑوں موضوعات پر ایک ہزار سے زائد کتب تصنیف کی ہیں جن میں سے چھ سو کتب اردو عربی اور انگریزی زمان میں شائع ہو چکی ہیں علاوہ عظیم قدیم اور جدید ہر طرح کے سینکڑوں موضوعات پر حضور شیخ الاسلام دابند برکاتم العالیہ نے سات ہزار سے زائد خطابات اور لیکچر دیئے ہیں تحریک منحاج القرآن نے ہمیشہ اپنی اصلاحی اور فلاحی سرگرمیوں میں پوری انسانیت کو پیش نظر رکھا ہے مذہب، رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کی ہے منحاج القرآن نے خدمت خلق کے لیے منحاج ویلفر فاؤنڈیشن قائم کی منحاج ویلفر فاؤنڈیشن مشکل کی ہر گھڑی میں دکھی انسانیت کی خدمت اور مدد کے لیے پیش پیش رہتی ہے زلزلے ہوں یا سیلاب، قہت ہو یا کوویڈ نائنٹین جیسی وبائیں منحاج ویلفر فاؤنڈیشن انسانی ہمدردی کے تحت اپنا ملی اور انسانی کردار ادا کرتی ہے منحاج ویلفر فاؤنڈیشن پاکستان کے اندر اور باہر فروغ علم اور صاف پانی کی فراہمی کے منصوباجات پر کام کر رہی ہے اس کے علاوہ فلسطین، شام، لبنان، منگلہ دیش اور افریقی ممالک میں متاثرہ عوام کو خوراک اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے منحاج ویلفر فاؤنڈیشن اورفن کیر ہومز آغوش بھی چلا رہی ہے جہاں بے سہارا یتیم بچوں کی کفالت سمیت انہیں اثری میاری تعلیم و تربیت دے کر معاشرے کا کارامت فرد بنایا جاتا ہے اورفن کیر ہومز کا دارہ پاکستان کے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ بینوں نے ملک تک بڑھایا گیا ہے تحریک منحاج القرآن نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے فکری، تحریری اور تقریری ہر میدان میں فقید المثال خدمات انجام دی ہیں اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی تصنیفات و تعلیفات اور خطابات کے ذریعے دنیا کو باور کروایا ہے کہ اسلام انتہا پسندی کا نہیں بلکہ عامل و محبت، اعتدال و میان روی اور ہم آہنگی و رواداری کا دین ہے خدمت انسانیت کے اس باب میں چھ سو صفات پر مشتمل انصداد دہشتگردی کا فتوہ ایک ایسی علمی و فکری کاوش ہے جسے اپنوں اور پرائیوں سبھی نے بے حد سراحہ ہے تحریک منحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے چالیس سے زائد کتب پر مشتمل فروغ عامل اور انصداد دہشتگردی کا اسلامی نصاب مرتب کیا گیا ہے جس کا برملہ اعتراف عالم اسلام کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم او آئی سی کی طرف سے بھی کیا گیا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر اور قادری کی فروغ عامل کی کاوشوں کے نتیجے میں مغربی دنیا نے اسلام کے امن بیانیاں کو پذیرائی دی اور امریکہ میں شیخ الاسلام کے امن بیانیاں کو نصاب پر شامل کیا گیا ہے یہ کسی ایک فرد یا ادارے کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی سعادت و کامرانی ہے تحریک منحاج القرآن کو اقوام متحدہ میں خصوصی مشاورتی درجہ بھی حاصل ہے تحریک منحاج القرآن نے نوجوانوں اور طلباء و طالبات کی کردار سازی اور تعلیم و تربیت کے لیے لا تعداد پروگرامز مرتب کیے جو کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہیں منحاج القرآن کا شہر اعتقاف روحانی اور اخلاقی تربیت کی ایک عظیم درسگاہ کا درجہ حاصل کر چکا ہے جہاں ہر سال اندرون اور بیرون پاکستان سے ہزاروں تشتنگانے علم و عرفان شریک ہوتے ہیں اور تذکیہ لفظ تصفیہ قلب اور اصلاح احوال کی منازل تہہ کرتے ہیں منحاج القرآن کے شہر اعتقاف میں بچے جوان بوڑے خواتین سبھی اپنی باطنی دنیا کو بدلنے اور رب کو رازی کرنے کی غرض سے دس دن کے لیے متقف ہوتے ہیں تعلیم و تربیت کا ایک ذریعہ ای لرننگ پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے تحت اس وقت دنیا کے چالیس ممالک میں مقیم مسلم خاندانوں کے بچے اور بچیاں قرآن مجید سیکھنے سمیت مختلف اسلامی کورسز سے آن لائن استفادہ کر رہے ہیں تحریک مرحاج القرآن ایسی عالمگیر مذہبی اور اسلامی تحریک ہے جس نے دنیا بھر میں اسلامی مراقص قائم کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں ومن امپاورمنٹ کے لیے سنجیدہ عملی اختامات کیے ہیں منحاج القرآن ویمن لیگ کے زیرے تمام اس وقت الہدایہ ایگرز اور وائس جیسے پروجیکٹ کے تحت لاکھوں خواتین کو تعلیم و تربیت مہیا کی جا رہی ہے اسی طرح نوجوانوں اور طلباء کی تعلیم و تربیت اور انہیں فکری بے رہ روی سے بچانے کے لیے منحاج یوت لیگ اور مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ اپنا شاندار کردار ادا کر رہی ہے منحاج القرآن علماء کاؤنسل بھی تحریک کا موثر فورم ہے جو نہائیت حکیمانہ انداز میں صاحبان ممبر و محراب کی اثر حاضر کی مختزیات کے مطابق علمی و فکری رہنمائی کرتا ہے تحریک سے منسلک ہزاروں علماء پوری دنیا میں وارثین انبیاء کا کردار ادا کرتے ہوئے مسلکی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کو فروغ دے رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تحریک منحاج القرآن اور اس کے قائد کو سلامت رکھے اور علم و اصلاح کے نور کی یہ شمیں تا قیامت روشنی پھیلاتی رہیں